بہت ساری آزمائشیں آ جاتی ہیں لیکن ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ حمد ہار جائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو اگر آزماتے ہیں تو بے شک مشکل کے ساتھ آسانیاں بھی بھیج دیتے ہیں اور اسی لئے پھر میں تمہارے لئے کافی ہوں اللہ پاک سے جب بات کی جاتی ہے تو یقین جانئے بہتر سے بہترین جوابات ملتے ہیں اللہ پاک کن فرمانے والے ہیں جو دعائیں آپ نے کی ہیں یقیناً آپ کے لئے وہ قبول ہوں گی کیونکہ اگر آپ کی دعاوں میں یقین ہوگا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ کی دعا رت کر دی جائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو معلوم ہے نا آپ کے دل کی بے چینی آپ کے دل کی گھبراہت ہر وقت کا ڈرنا ہر وقت کا پریشان ہو جانا یوں ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا میری زندگی کیسے گزرے گی میں کیا کروں گی یقین جانئے اگر آپ کو کبھی کسی آزمائی سے گزرنا بھی پڑ جائے نا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو تھام لیں گے لیکن آپ نے اپنے لئے بہترین مانگنا ہے نا آپ کو دعا کی اپرچونٹی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمائی ہے تو آپ کو پہلے سے ہی اپنے تعلق کو اللہ پاکست مضبوط بنا لینا چاہیے دنیاوی پروٹوکوز تو ہم فالو کر لیتے ہیں لوگوں کو بہت ساری اہمیت دے دیتے ہیں اور یہی لوگ پھر ہمیں توڑ جاتے ہیں ہم بکھر جاتے ہیں ہم ٹوٹ جاتے ہیں لیکن ہمیں صرف وہ صرف اللہ پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانا چاہیے وہاں کی فکر کرنی چاہیے یہاں کی کام خود با خود سور جائیں گے اللہ پاک بہتر سے بہترین سے نوازیں گے آپ مانگ کر تو دیکھئے لوگوں کے چاہنے سے یا کہنے سے کیا ہوتا ہے جو ہونا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کرنا ہے نا لوگ تو ناممکن کی بات بار بار کر کر آپ کو مایوسی کی طرف لے کر جائیں گے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو ممکن کی بات کر 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 بار بار یقین دلائیں گے کہ سب ہو جائے گا تم مانگو تو سہی تم لوٹ آؤ میرے پاس میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں مجھے پسند ہے جب تم دعا کرتے ہو مجھے پسند ہے جب تم مانگتے ہو میں نے تمہیں سن لیا ہے ان لوگوں میں سے جن کا مانگنا مجھے بے انتہا پسند ہے تحجد کے وقت میں تمہارا انتظار کیا جا رہا ہوتا ہے تو اٹھ جایا کریں نا دو نفل ادا کر لیا کریں اپنے دل کی باتیں اللہ پاک سے کر لیا کریں آپ کو بہترین طریقے سے آسانیہ عطا کی جائیں گی آپ کی دعا پر کن فرمایا جائے گا ذرا سی مشکت ایسے قبول ہوتی ہے تو اللہ پاک آپ کو سننے کے لئے آسمان پر آ جاتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جب مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں تو نیند سے کیا وفا کرنی وفا کرنی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی سے کیجئے جب وفا اللہ سبحانہ و تعالی سے کی جاتی ہے نا تو یقین جانئے دنیاوی رشتے دنیاوی محبتیں ہر چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بول میرے بندے تجھے کیا چاہیے تو مانگیے نا اللہ پاک آپ کو سننا چاہتے ہیں بار بار سننا چاہتے ہیں اللہ پاک کو آپ سے بے انتہا محبت ہے اللہ پاک سے بڑھ کر آپ کو کوئی پیار نہیں کر سکتا اللہ پاک نے آپ کا توقل دیکھنا ہے اسی لئے اس چھوٹی سی ازمائی سے آپ گزر رہے ہیں آپ نے مسلسل دستک دیتے جانا ہے یقیناً اب بہت جلد یہ دروازہ آپ کے لئے کھل جائے گا اور آپ کے لئے آسانیہ ہونے والی ہیں اللہ پاک نے آپ کو ان لوگوں میں سے اسی لئے تو چنا ہے جن کا مانگنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ جیسے ہی ان کی آواز آتی ہے اللہ پاک میری دعا کو سن لیجئے تو اللہ پاک محبت سے دیکھتے ہوں گے نا اور فرماتے ہوں گے سن لیا میرے بندے تیرہ مانگنا مجھے پسند آ گیا جب محبت سے بات کریں گے محبت سے جواب ملے گا نا اللہ پاک کی محبت کی کیا تاریخ بیان کی جائے اللہ پاک تو بے انتہا محبت کرنے والے ہیں اللہ پاک کی محبت تو یوں ہے جیسی ایک ماہ اپنے بچے کی گرنے پر ایک دم سے چونک جاتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو گرنے سے پہلے ہی تھام لیتے ہیں نا ستن موقع پیار سے بڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو محبت کرتے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اکیلہ چھوڑ دیا جائے تنہا چھوڑ دیا جائے مایوسیوں میں آپ کو اکیلہ اور تنہا بے بس چھوڑ دیا جائے اللہ پاک آپ کو بار بار سننا چاہتے ہیں تو اٹھ جائیے توقع یقین سبر سے مانگ لیجئے جو ہوگا دیکھا جائے گا اللہ پاک ہے نا وہ سب سنبھال لیں گے مشکل کے ساتھ آسانیوں کا وعدہ اللہ پاک فرماتے ہیں تو آپ دعا کیجئے اللہ پاک آسانیہ کرنے والے ہیں موجزات کرنے والے ہیں دعائیں قبول کرنے والے ہیں اللہ پاک چاہتے ہیں اسی لئے آپ کو دعا کی توفیق دی جارہی ہے وعدے کے بہت سچے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب فرما دیا ہے کہ آپ دعا کریں گے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی بہترین سے نوازہ جائے گا کیسی بات کرتے ہیں آپ یہ سوچ کر کہ دعا قبول نہیں ہوئی تو دعا کرنی چھوڑ دیں ایسے تھوڑے ہی وفا ہوتی ہے وفا تو وہ ہوتی ہے جہاں اگر لگ رہا ہو کہ تاخیر بھی ہو رہی ہے لیکن مسلسل ایک ہی دعا بار بار آپ کے لبوں کی تسبیح بن چکی ہے تو یقیناً وہ تسبیح آپ کی دعا کو قبول کروائے گی نا آپ یقین سے مانگ کر دیکھئے توقع سے مانگ کر دیکھئے سرا سے صبر کر لیجئے اور پھر دیکھئے کہ آپ کی ادھوری کہانی کیسے مکمل ہوتی ہے کیسے آپ کے لیے آسانیہ ہوتی ہیں بچھڑے مل جاتے ہیں آگ تھنڈی ہو جاتی ہے سمندر میں رستے بن جاتے ہیں کیا کیا موجزات اللہ پاک نہیں کر سکتے اللہ پاک ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہیں اللہ پاک سے اللہ پاک کی رضا کو مانگئے پانچ وقت نماز پڑھئے قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھئے اللہ پاک نے جو فرمایا ہے ان احکامات پر عمل کیجئے آپ کی زندگی کی بے چینیا بے سکونیا ختم ہو جائیں گی ہر نعمت کا ہر چیز کا شکر ادا کیجئے اور جو مانگ رہے ہیں وہ مانگتے رہیے ہمت نہ ہاریے اللہ پاک سے بات کیجئے اور پھر دیکھئے گا کہ آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کیسے آسانیہ کرتے ہیں کیسے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کیسے آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیا جاتا ہے جس کی تمنہ اتنے سالوں سے آپ کے دل میں تھی آپ تحجد کے سجدوں تک پہنچ گئے اللہ پاک نے اب آپ کو اپنے قریب کر لینا ہے اللہ پاک نے انشاءاللہ اب آپ کی اس ادھوری کہانی کو مکمر کر لینا ہے اور یہ آپ کے یقین کا سفر انشاءاللہ شکر کے سفر میں بدل جائے گا اور پھر آپ شکرانے سجدہ ادا کریں گے انشاءاللہ آمین سمہ آمین السلام علیکم ویلکم ٹی اینا در ڈی ویلکم ٹی اینا در ویڈیو کیسے ہیں تھے آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں آمین سمہ آمین تو میری پیاریوں اور بہت ہی پیاری سی دو میرے کا سٹوری جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی پہلی میرے کا سٹوری جو ہے وہ ہے میرے کل آف آیت کریمہ اور سیکنڈ میرے کا سٹوری جو ہے وہ ہے میرے کل آف یا ودودو تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالی دعاوں کو قبول کر دینے پر موجزات کر دینے پر قادر ہے آپ لوگ دعا کیا کریں مایوس نہ ہوا کریں اللہ پاک ہے نہ وہ سب سنبھال لیں گے اور میری پیاری جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی آلمہ نہیں ہوں کوئی سکالر نہیں ہوں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں ایک عام سے انسان ہوں گنے گار وہ خطے کار وہ اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھ سے آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں آمین سممہ آمین تو میری پیاری آج کا جو question of today ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم آپی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بعض وقت آپی ہم ایک دعا جو ہے برسوں پہلے چھوڑ چکے ہوتے ہیں کرنے لیکن آپی اچانک سے وہ دعا ہماری زبان پر آنے لگ جائے آقابولیت کے اثار بھی نظر آ رہے ہوں یقین جانئے اتنے برس پہلے جب دعا چھوڑ دی تھی تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کروں اور اب جب وہ دعا خود بخود زبان پر آ رہی ہے تو لگتا ہے کہ آپ قبول ہو جائے گی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا مجھے اتنے عرصے بعد اس دعا کو بار مانگنا چاہئے پلیز میری ہیلپ کیجئے گا میں تو یہ سب بھول چکی تھی قائلی آپ مجھے آنسر ضرور دیجئے گا والیکم السلام میری پیاری بہین اللہ تعالی آپ کو خوش رکھیں اللہ واقعی امان میں رہیں آمین سم آمین پیاری بہین میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھئے اگر اتنے سالوں بعد آپ کی زبان پر ایک وہی دعا آگئی ہے جو آپ بھول چکی تھی لیکن اللہ سبحانہ وتعالی بھولنے والے نہیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کو تو معلوم ہے نا کہ آپ نے اتنے برس پہلے اتنے سالوں پہلے اگر کوئی دعا کی تھی تو وہ دعا اللہ پاک کو یاد ہے اور اگر آپ کی زندگی میں ابھی بھی وہ دعا شامل ہے سو اتسمین کہ آپ کی وہ دعا قبول ہوگی یقیناً ہوگی اور دیکھئے یہ انسانوں کے لئے ناممکن کے قصے ہیں لاحاصل کی باتیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے کچھ ناممکن نہیں ہے کچھ لاحاصل نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی جب چاہتے ہیں کنفرماتے ہیں سب کچھ بدل جاتا ہے یہ تو آپ کے اور میرے کہنے کی بات ہے نا اللہ پاک جب چاہتے ہیں نا انسان کو توفیق دے دیتے ہیں دعا کرنے کی ہم کہتے ہیں ہم سے دعا نہیں اپا رہی ہے ہم دعا نہیں کر پا رہے ہیں لیکن یقین جانی یہ توفیق بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح سے ملتی ہے اور جب ہم سوچ رہتے ہیں نا کہ یہ ہوگا تو یقین جانیے وہ ہوتا ہے میں بار بار جو ہے آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ آپ کے ایک ایک ورڈ بہت زیادہ آپ کی لائف میں امپورٹنٹ ہے تو ہمیشہ سوچ سمجھ کے بولیے پوزیٹیو بولیے اپنے ایٹ گٹ کے لوگوں کو پوزیٹیو کرنے کی کوشش کیجئے آپ کے زندگی میں بہت سی چیزیں پوزیٹیو ہو جائیں گی لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے جب مانگنا ہے نا تو یقین کے ساتھ مانگنا ہے اور اگر ابھی اس بار آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے دوبارہ سے چنے دعا کے لیے آپ کو سننا چاہ رہے ہیں اللہ پاک تو آپ یہ ذرا سا امیجن کیجئے کہ آپ کو اللہ پاک نے توفیق دی ہے تو آپ خود سوچیں گی ایک بار آپ سمجھیں گے اس بات کو کہ اگر اللہ پاک نے چاہا ہے کہتی دعا اتنے سالوں بعد میری زبان پر آئی اس کا کوئی نہ کوئی تو مقصد ہے کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے جو اللہ پاک نے دعا کو قبول کرنا ہے کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوگا نا تو آپ دعا کیجئے آپ اگر مگر ہوگا کیسے ہوگا کب ہوگا کس وقت میں ہوگا ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے آپ کو بس دعا کرنی ہے اور اتنے سالوں بعد جب کوئی دعا کی زبان پر آئی ہے آپ دعا کر بھی رہی ہیں تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی اپنے آپ کو بسوسوں میں مت ڈالیے آپ دعا کیجئے آپ کو توفیق اللہ پاک نے دیئے اللہ پاک نے چاہے تو آپ دعا کریں قبول اللہ پاک نے کرنے دیکھیں آپ بسوسے میں رہیں گی پریشان رہیں گی اپنے آپ کو سوچیں گی کہ پتہ نہیں اتنے سالوں بعد یہ دعا کیوں آگئی ہے آپ کو اللہ پاک یہاں تک بتا رہے ہیں کہ آپ کی دعا کے قبول ہونے کے آثار سامنے نظر آ رہے ہیں تو آپ کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ ہوگی اور جتنے لوگ دعا کرے ہوتے ہیں میں بار بار کہتی ہوں کہ دعا کریں دعا کرنا اللہ پاک کی طرح سے وہ پہلا موجزہ ہے ہماری زندگی میں جو ہمیں توفیق دی جاتی ہے ہمارے حلق سے ایک نوالہ تک جو ہے وہ اٹک جائے تو ہم اس کو نیچے نہیں کر سکتے ہیں تو دعا تو ہماری پوری زندگی کا قصہ ہے پوری زندگی اس پر ہے نا تو آپ نے دعا کرنی ہے جو دعا کر رہی ہیں اس دعا میں کہیں نا کہ ہمیں بھی شامل کر لیجئے گا اللہ پاک ہم سب کی دعاوں کو بھی قبول کریں اللہ پاک میری پیاری بہن آپ کے دل کی دعا کو بھی بہت جل قبول کریں آمین سمامین اور میری پیاریوں آج کی جو پہلی میریکل سٹوری ہے میریکل آف آیت کریما وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اور یہ آنٹی جان ہے بہت ہی پیاری سی انہوں نے مجھے اپنے بیٹے کی میریکل سٹوری لکھ کر بھیجی ہے اور یہ لکھتی ہے السلام علیکم کرت پیٹا آپ کیسے ہیں اور آپ کی پیاری سی پیاریاں کیسے ہیں اللہ پاک آپ سب کے دل کی دعا کو قبول کریں اور اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیہ فرمائیں آمین سمام آمین بتانا چاہتی ہوں جس وقت میں بہت زیادہ مایوس تھی اور پریشان ہو چکی تھی اسی دوران میری ایک دوست ہے جس نے آپ کے چینل کا مجھے بتایا اس کی بیٹی کی میریکل سٹوری آپ نے اپنے چینل پر شیئر کی تھی تو انہوں نے مجھے اس سٹوری کا لنک بھیجا اور کہا کہ الحمدلیلہ آج میری بیٹی کی زندگی میں جب میریکل ہوا ہے تو اس پیاری سی آواز میں میری بیٹی کی سٹوری کو ضرور سنیے گا میں نے جب آپ کی آواز میں اس کی سٹوری کو سنا تو میں نے سوچا کہ اللہ پاک میری بیٹی کے لئے بھی میریکل کر دیں تو میں بھی آپ کو اپنے بیٹی کی سٹوری ضرور لکھ کر بھیجوں گی الحمدلیلہ بیٹی میں جاب کرتی ہوں اور بہت ہی اچھے عادے پر اللہ پاک نے مجھے فائز کیا ہوا ہے اللہ پاک کا کرم ہے مجھ پر میں نے اپنے بچوں کو ہمیشہ انڈیپینڈنٹ ہونے کی تاقید کی ہے اور یہی کہا ہے ایون کہ اپنی بیٹیوں کو بھی اپنے لئے ہمیشہ کچھ کرو چاہے تھوڑا ارن کرو لیکن اپنے لئے ہمیشہ پاکٹ منی ضرور نکالنا بیٹیوں کو ہمیشہ انڈیپینڈنٹ بنانے کی کوشش کی اور الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے میری ایک بیٹی ڈاکٹر ہے اور ایک بیٹی میری انجننگ کر رہی ہے اور بیٹے نے ماشاء اللہ الحمدللہ دبل اے میں کیا ہوا ہے اللہ پاک کا بہت شکر ہے بہت اچھی جاب کر رہا تھا لیکن بیٹا مسئلہ یہ تھا جیسے کہ ظاہر ہے ہر ماں پریشان ہوتی ہے تو میں بھی پریشان تھی کیونکہ میرے بیٹے کی بیٹا تین جگہ پر انگیجمنٹ ہوئی تھی اور وہاں سے جس طرح سے ٹوٹی ہے وہ میں آپ لوگ کو بتاؤں گی اگر میرے ورڈز میں کچھ ورڈز ادھر ادھر ہو بھی جائے تو آپ مینج کر لینا کیونکہ بیٹا شاید مجھے اتنی اچھی رومن لکھنی نہیں آتی ارحال میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بیٹا ہوا کچھ یوں جب میرے بیٹے کے پہلے ٹائم پر رشتہ ہوا آج سے تقریباً چار سال پہلے کی بات ہے بہت ہی اچھے لوگ تھے شروع شروع میں ان لوگوں نے کسی بھی چیز کے بارے میں ذکر نہیں کیا لیکن بیٹا ان کی بیٹی کے ساتھ تھوڑا سا ایشو تھا جس کے بارے میں انہوں نے ہم سے ڈسکس نہیں کیا اور یقین کرو جب ہمیں اس بارے میں پتہ بھی چلا کہ اس بچی کا پہلے نکاح ہوا تھا اور ان لوگوں نے نکاح کو ختم خود کیا تھا تو ہم نے تب بھی اس رشتے کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی لیکن بیٹا ان لوگوں کو جنہوں نے بتایا کہ ہم لوگوں نے ان کو اس بارے میں کبھی ذکر نہیں کیا یا ہم لوگوں نے نہیں بتایا انہیں تو انہوں نے جو ہے اس بات کا ایشو کریٹ کر کر میرے بیٹے کو بہت زیادہ میرے خلاف کرنا شروع کر دیا اور عجیب عجیب باتیں کرنے لگے جبکہ ان کی بیٹی کے ساتھ اپنا یہ مسئلہ تھا برحال اللہ تعالیٰ سچائی کو جانتے ہیں وہ میرے بیٹے کو میرے خلاف کرنے لگے تھے اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے نا میرے بیٹے نے خود بخود ہی کہہ دیا کہ میں نے آپ کی بیٹی کے ساتھ آگے رشتے کو نہیں بڑھانا کیونکہ آپ لوگوں نے اس رشتے کو جھوٹ کی بنیاد پر کھڑا کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ مجھے میری امی ابو کے خلاف کر رہے ہیں یہ بات غلط میرے بیٹے کو لگی اور وہاں سے یہ رشتہ ختم ہو گیا بس بیٹا اس بچی کا نصیبی اللہ تعالیٰ اچھا کریں لیکن انگیجمنٹ میرے بیٹے کی ٹوٹی ہے وہ یہ مسئلہ ہو گیا تھا کہ بیٹا ان کی اور میرے بیٹے کی انڈسٹیننگ نہیں ہو پا رہی تھی اور یہ لوگ ہمیشہ لڑتے رہتے تھے میرا بیٹا جاب پر بہت زیادہ ڈسٹرپ ہو جاتا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ مجھے جیسے میں اپنے بیٹے کے سے زبردستی کر رہی ہوں تیسری جگہ جو تھی بیٹا وہ میری بہن کی بیٹی تھی لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم لوگ شروع سے ہی اس کو الگ رکھیں گے اور ان لوگوں نے کہا تھا کہ آپ کا بیٹا ہمارے گھر آ کر رہے گا مجھے لگتا تھا کہ میری بہنیں شاید محبت میں کہتی ہے کہ اس کا بھانجا ہے لیکن بیٹا وہ لوگ تو شاید مجھ سے جدا کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے اور میرا ایک کی بیٹا ہے دو بیٹیاں ہیں تو میں کیسے اپنے بیٹے کو اپنے سے جدا کر سکتی تھی برحال وہاں سے بھی میری بہن نے خودی رشتے کو ختم کر دیا آپ بیٹا میں نے کوشش کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی رسیب میں اس کے لڑکی لکھی ہے تو خود با خود اللہ تعالیٰ کوئی وسیلہ بنا دیجئے میں تھک گئی تھی اور بہت زیادہ مایوس ہو گئی تھی اسی دوران اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ میری دوست کی بیٹی کی ویڈیو آپ نے شیئر کی تو اس نے مجھے بتایا تو میں نے آپ کے ویڈیوز کو سننا شروع کیا جو کہ 2021 کی بات ہے تو آپ کے ویڈیوز مجھے بہت زیادہ حمد دیتی تھی کہ اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور بہترین نصیب ہو جاتے ہیں میں تو حیران ہو جاتی تھی جب آپ کی پیاری سے سٹوریز آتی تھی اور میں آپ کے لیے اور ان لوگوں کے لیے بے شمار دعائیں کرتی تھی ہر نماز میں کہ اللہ تعالیٰ کتنا پیارا کام ہے یہ جو کر رہی ہے بچی اللہ تعالیٰ اس کو عجر دے آپ کے بیٹے کے لیے بھی دعا نکلتی تھی ہمیشہ دل سے میرا بیٹا ہم دونوں کو سمجھاتا تھا کہ امی ابو آپ لوگ میری ٹینشن مت لیجئے جب ہونا ہوگا ہو جائے گا میں تین ٹراؤما سے گزرا ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ میں مزید جو ہے کسی تقریف کو افیس کر پاؤں گا لیکن بیٹا میں ماں ہوں اپنے بیٹے کی ایسی حالت کو کیسے دیکھتی ایج اس کی بڑھتی جا رہی تھی اور لوگ عجیب عجیب طرح کی باتیں کرتے جا رہے تھے چار سال میں تین انگیجمنٹس کا ختم ہو جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی لوگوں کو تو یہی لگتا ہے کہ ہمیشہ ساس کا قصور ہوتا ہے یا ان لوز ہی خراب ہوتے ہیں لیکن بیٹا ہم اس چیز کو بدل نہیں سکتے ہیں کوشش کر سکتے ہیں اور یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی دیکھے تو آپ محبت کے ساتھ پیش آ رہے ہو تو لوگ خود بخود آپ کے رشتے کی مثال دیں آپ ہوتا کچھ یوں ہے کہ میرے بیٹے کے آفیس میں ایک ان کی کولیگ تھی اور میرے بیٹے نے ایک دن مجھ سے بات کی کہ امی میں آپ کو ایک لڑکی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں میں تو حیران رہ گی اور میں نے اگدم سے کہا کہ تم فوراں سے بتاؤ میں جا کر اس کا رشتہ مانگ لیتی ہوں اس نے کہا امی میں نے ابھی اس سے ذکر نہیں کی ہے امی وہ لڑکی بہت اچھی ہے لیکن امی ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس کو امی ڈیورس ہوئی تھی اور اس وجہ سے اس کا جو ہے نا رشتہ کہیں اور نہیں ہوا ہے بیٹا میں نے اس کو اچھا رسپونس دیا اور میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں بیٹا دیکھو اگر تم نیکی کرنے کا سوچ رہے ہونا تو تم اپنے دل کو بڑھا کرو لوگوں کے کہنے پر مت جانا اگر تمہیں بہتر لگتا ہے کہ تم اس کے ساتھ زنگی گزار سکتے ہو وہ اچھی لڑکی ہے تو تم مجھے بتاؤ کہ میرے بیٹے نے جو ہے جا کر اس لڑکی سے اگلے دین اس بارے میں ڈسکشن کی کہ وہ اس کو پسند کرتا ہے لیکن اس نے اس لئے انکار کر دیا کہ آپ مجھ پر ترس کھائیں گے اور میں نے آپ سے شادی نہیں کرنی ہے اور میں فیلحال ابھی اپنے فیوچر پر فوکس کر رہی ہوں میں ابھی تو اس ٹرامے سے نکلی ہوں ساتھ مہینے ہوئے ہیں تو میں فوراں سے کیسے دوسری شادی کرلوں بارہال میرے بیٹے نے کہا کہ امی میں پریشان ہوں وہ کہتی ہے کہ شادی نہیں کریں گی میں نے آپ کے ویڈیوز کے تھرو ہی اپنے بیٹے کو کہا کہ تم آیت کریمہ پڑھو اور اس طرح سے پڑھو جیسے کہ یہ بتاتی ہیں عشاء کی نماز کے بعد گیارہ سو مرتبہ تو پھر میرے بیٹے نے گیارہ سو مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد آیت کریمہ پڑھنا شروع کر دیا اور آپ کی کافی ساری ویڈیوز میں یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ اثر اور مغرب کے درمیان میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور دعا کر کر اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جاتا ہے وہ ملتا ہے میرا بیٹا اثر اور مغرب کے درمیان میں دعا بھی کر رہا تھا اور سورہ قریش بھی پڑھتا تھا یعنی کہ اس کی جوپ میں برکت کے لیے پروموشن کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ وہ عشاء کی نماز کے بعد گیارہ سو مرتبہ آیت کریمہ بھی پڑھا تھا اور میں اس کے نیک نصیب کے لیے اللہ تعالیٰ سے سورہ یوسف پڑھ کر دعا کرتی تھی عشاء کی نماز کے بعد اور درودِ ابراہیم بھی تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ کر دعا کر رہی تھی اب دعا کرتے کرتے اس نے مجھے ایک دن کہا کہ امیر مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ہو سکے گا میں نے کہا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ سب کرتے ہیں نا دیکھو اتنے پیارے موجزات ہیں اس چینل پر تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاوں کو قبول کیا ہے تو تمہارے لیے بھی ضرور ہوگا تم کیوں مایوس ہو جاتے ہو ایک دن تو ایسا ہو گیا تھا بیٹا کہ میرے ہزبن بھی اتنے زیادہ فسٹریٹیڈ ہو گئے تھے جن کو میں نے کہا ہوا تھا کہ کوئی اچھا رشتہ ہوگا تو بتائیے گا میرے ہزبن نے ان سب لوگوں کو منع کر دیا تھا کہ اب کوئی مزید رشتہ لے کر ہمارے گھر نہیں آنا کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ میرے بیٹے کے رشتے میں اتنی رکاوٹیں اتنی چیزیں کیوں آ رہی تھی میں نے کبھی بھی کسی اور رستے پر جانے کی کوشش نہیں کی لوگوں نے مجھے بہت جگہ کا بولا ادھر چلی جاؤ یوں کر لو ایسے کر لو لیکن بیٹا میں نے ہمیشہ جیسے کہ آپ کی ویڈیوز میں بھی آپ کہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے میں نے اپنی زنگی کے ہر مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دیا بس پھر بیٹا اسی طرح پڑھتے پڑھتے چار مہینے گزر گئے کوئی بھی اچھا رسپونس نہیں آیا لیکن ہم نے دعا کرنی نہیں چھوڑی یقین کے ساتھ مانگتے رہے اور اس بات پر بھی یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور سنیں گے اور ضرور کوئی میریکل ہوگا میرے بیٹے کے لئے بھی اور ایک دن آئے گا جب میں اپنے بیٹے کی میریکل سٹوری بھی آپ کو لکھ کر بھیج رہوں گی اب یقین کرو بیٹا جب میں خود جوب پر ہوتی تھی نا تو میرے ذہن میں صرف اور صرف میرے بیٹے کی خوشیہ ہی چلتی رہتی تھی ایک دن میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں جوب سے آف کر کر اپنے بیٹے کے آفیس میں جاتی ہوں اور اس لڑکی کو جا کر دیکھتی تو ہوں کہ جس کو میرے بیٹے نے پسند کیا ہے اور وہ کیوں انکار کر رہی ہے نے بیٹے کو بتائے بغیر اپنے آفیس سے لیو لے کر میں اس کے آفیس گئی ہوں تو وہ حیران رہ گیا اس نے کہا کہ امی آپ کیسے آ گئی آپ بیٹا وہاں پر ساتھ کیبن تھا وہاں پر وہ لڑکی تھی تو انہوں نے کہا کہ اسلام علیکم آنٹی آپ کیسی ہیں آپ کے بارے میں بہت سنا ہے بیٹا سنا تو میں نے بھی آپ کے بارے میں بہت ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ رکھیں آپ بیٹا بتاؤ کیسی ہو کیا کرتی ہو اور گھر میں کیا ہو رہا ہے اس نے کہا کہ آنٹی کرتی تو میں صرف جوپ ہی ہوں اور گھر میں تو سب ٹھیک تھا کہ آپ آئیے گا ضرور ہمارے گھر میں میں نے کہا پھر کب بلا رہی ہوں مجھے اپنے گھر میں اب میرا بیٹا مجھے وہاں پر دیکھی جا رہا ہے کہ یہ امی کیوں ایسی باتیں کر رہی ہیں اس کو کئی شک نہ ہو جائے کہ میں نے پتہ نہیں کہ امی کو آفس میں تو نہیں بلا لیا برحال بیٹا ایسا ہوا کہ پھر میں گھر واپس آ گئی میرا بیٹا جب گھر آیا تو اس نے آ کر مجھے کہا کہ امی آپ کو کیا ضرورت تھی آفس میں آ کر یہ بات کرنے کی آپ نے کیوں ایسے بولا وہ سمجھے گی کہ میں نے آپ کو خود بلایا ہے میں نے کہا کہ بیٹا پتہ نہیں مجھے آج کیا ہوا میں خود اپنے آفس میں بیٹھی ہوئی تھی اور بیٹھے بیٹھے دل میں خیال آیا کہ ایک بار جا کر اس لڑکی کو دیکھوں تو صحیح جس کی خواہش میرے بیٹے نے کی ہے بس بیٹا پتہ نہیں میرا جانا وسیلہ بنا کیا اس پیاری سی بیٹی نے کو کہہ دیا کہ آپ کی امی تو بہت اچھی ہے مجھے لگتا تھا کہ دنیا میں ہر عورت ہی سخت ہوتی ہے پتہ نہیں میرا ایکسپیرینس شاید ایسا راہ ہے اب میرے بیٹے نے اسے کہا کہ تم ایک بار ہاں تو کرو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس دنیا میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو رشتوں کی قدر کرنا جانتے ہیں برحال بیٹا اللہ تعالیٰ کا کرم ایسا ہوا میرا جانا آفس میں وسیلہ بنا اس بچی کے دل میں پتہ نہیں کیا ڈاؤٹ تھا کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں کچھ ڈالا اور اس نے میرے بیٹے کو ہاں کر دی اور اس نے کہا کہ آپ رشتہ لے کر آ سکتے ہیں میرے بیٹے نے تو آفس سے ہی مجھے کال کر دی کہ امی آپ کیا ایسا کر کر گئی ہیں کہ جو اس نے ہاں کر دی ہے تو میں نے کہا بیٹا جب میں نے اپنے پیارے اللہ پاک سے مانگی ہیں تمہاری خوشیاں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ خوشی نہ عطا کرتے میرے تو دل میں اس کو دیکھ کے ہی خواہش آ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اتنی پیاری بچی ہے بچی کو قبول کرنا چاہتی ہوں کچھ آسانیہ کر دیجئے بس یہی مانگا تھا تو دیکھ لو آج اللہ تعالیٰ نے معجزہ کر دیا وہ بچی کا دل نرم ہو گیا اور تمہارے لئے انشاءاللہ اب وہ لڑکی بہت خوشیوں والی ثابت ہوگی بس پھر بیٹا الحمدللہ ہم اس کا رشتہ لے کر گھر گئے ہیں اور 2022 کی چھوٹی عید کے بعد جو ہے میں نے اپنے بیٹے کی شادی بہت ہی دھوم دھام کے ساتھ کی ہے اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے اور اب تو اللہ پاک نے چاہا تو میرے گھر میں مزید خوشیہ آنے والی ہیں اللہ تعالیٰ میری بہو کی اور آنے والے بچے کی بھی خیر کریں یہ معجزہ ہوا تھا بیٹے میرے بیٹے کی زنگی میں جو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا ہم نے دعا کرنی نہیں چھوڑی تھی آیت کریمہ پڑھتے پڑھتے آٹھ نو مہینے گزر گئے تھے سورہ یوسف پڑھتے ہوئے بھی لیکن ہم دعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ نے آسانیہ کی اور بہترین وسیلہ بنایا بیٹا پھر کہوں گی کہ اگر کچھ بھی اوپر نیچے ہو جائے تو آپ مینج کر لینا لکھنے میں اور اللہ تعالیٰ سب کا نصیب بہت اچھا کریں یہی دعا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کی خوشیاں بھی آپ کے نصیب کریں بس بیٹا اس عمر میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں اللہ کا ذکر کر سکتی ہوں اور اللہ پاک بس مجھے چلتا پھرتا رکھیں یہ دعا کرنا جن ذمہ داریوں کو میں اتنے ساروں سے نبھاتی بھی آ رہی ہوں نا اللہ تعالیٰ آگے بھی مجھے توفیق دیں دعا کیجئے گا میری چھوٹی بیٹی کا نصیب بھی اچھا ہو اللہ تعالیٰ اس کے لئے بھی کوئی اچھا اور نیک رشتہ عطا کر دیں اور بیٹا جہاں پر میں کام کرتی ہوں وہاں پر میرے ساتھ میری ایک دوست ہے ان کی بیٹی کے لئے بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کا بھی نیک نصیب کریں اور آسانیاں ہو اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ بہت سارے خوشیاں دیں اللہ پاکی آپ سب لوگ کی فاضلت میں رہو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کبھی بھی کوئی پریشانی کوئی دکھ نہ دیں آمین سمہ آمین جزاک اللہ سبحان اللہ انٹی جان بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے بیٹے کیتنی پیاری میرے کا سٹوری ہم تک پہنچائی ہے تو میری پیاریوں انہوں نے اپنے بیٹے کے لئے ڈیلی سوری یوسف پڑھنا شروع کی تھی عشاء کی نماز کے بعد درودِ ابراہیم 313 مرتبہ پڑھ رہی تھی اور ان کے بیٹے خود بھی 1100 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد آیتِ کریمہ پڑھ رہے تھے تو اللہ پاک نے کرم کیا ہے اور جو نصیب جہاں لکھا ہوا ایک طرف ان کی محبت تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ اب ان کی زنگی میں بہت ساری خوشیاں مزید بھی اللہ تعالیٰ اطا کریں اور اللہ تعالیٰ ان کی بہو کی بھی خیار کریں آنے والے بچے کی بھی خیار کریں آمین سممہ آمین اور جن کے بارے میں انہوں نے دعا کی لکھا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لئے بھی آسانیہ فرمائیں آمین سممہ آمین اور میری پیاریوں اب جو سیکنڈ میرے کا سٹوری ہے میری کل آف یا ودودت جو کہ مجھے کہ مجھے میری لاس ویکی ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں ریسیب ہوئی تھی اور یہ چھوٹا سائی کومنٹ تھا وہ میں پڑھنا چاہوں گی السلام علیکم قرآن آپی میں پاس انسٹاگرام نہیں ہے جس پر میں آپ کو اپنی سٹوری لکھ کر بھیج سکوں لیکن آپی میں یہی پر آپ کو اپنی سٹوری کو لکھ کر بھیج رہی ہوں اگر آپ میرا کومنٹ دیکھ لیں تو پلیز آپی میرے کومنٹ کو اپنی ویڈیو میں ضرور شامل کیجئے گا جو اللہ پاک نے مجھ پر کرم کر دیا ہے آپی میں پچھلے تقریباً آٹھ سالوں سے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری دعاوں پر کن فرما دے آپی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز کے بعد ایک ہزار مرتبہ یا ودودہ پڑھنے سے میرے لئے آسانیہ کی ہیں اور میری دعا قبول ہو گئی ہے میرا نکاح آپی ان کے ساتھ ہو چکا ہے جنہیں میں اپنی دعاوں میں مانگ رہی تھی انشاءاللہ آپی اللہ تعالیٰ نے چاہا 2024 کے آپی جنوری کے میڈ ویک میں میری رخصتی کے آپی ڈیٹ رکھ دی گئی ہے اللہ تعالیٰ آسانیہ کریں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ سبحان اللہ جزاک اللہ میری پیاری وہین بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں خیر و آفیت کے ساتھ آپ رخصت دو کر اپنے گھر جائیں اور بلکل میں سب کے کومنٹس پڑھ رہی ہوتی ہوں سب کے دل کی دعاوں کو قبول کریں جہاں جہاں پر میری آواز کو سنا جا رہا ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لئے معجزات کریں سب کے دل کی دعاوں کو قبول کریں میری ان بہنوں کو نیک اور صالحہ اور فرما بردار اولاد عطا فرمائیں جو مجھے اولاد کی دعا کے لئے کہتی ہیں اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک بنائیں فرما بردار بنائیں حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائیں احساس کرنے والا بنائیں سب کی پریشانیوں کو مشکلات کو حل فرمائیں سب کے گھروں کے رسط میں برکت عطا فرمائیں سب بیماروں کو شفاہ عطا فرمائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں کہ غلطی کو تائی ہو گئی ہو تردہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائیں آمین سمہ آمین میری پیار یہ اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں حسنین اور مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا ہمیشہ ہستی مسکراتی رہیں اپنے لئے بھی اچھا سوچیں دوسروں کے لئے بھی اچھا سوچیں یہی پہ آج اس ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی اللہ حافظ